اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مسجد قبع میں مسجد قبع اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و اجمائین نے ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمایا اس کا پہلا پتر جانی سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا تھا مسجد قبع کی تعمیر میں آپ صحابہ کرام کے ساتھ خود پتر اور گارہ اٹھا کر لاتے جے وہی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کی جے آیت نازل ہوئی لِمَسْجِدِ اَسَسَّا لَتَّقْوَى مِنْ اَوَّلَ جَوْمٍ اَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَّالٌ جُحِبُّونَا أَن جَتَتْتَحَرُ وَاللَّهُ جُحِبُّ الْمُتَحَرِينَ نازل ہوئی مستند حدیث میں جس کا مفہوم جی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مسجد قبع میں دورکات فرض یا نفل ادا کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک مقبول عمر کا ثواب لکھا جائے گا فلسان اسف احداث جائے گا فلسان اسفر باً اور لُвонس مخبر بنا Jاء اسفر بورد موسیقی موسیقی